بسم اللہ الرحمن الرحیم موضوع صحافی حضرات السلام علیکم جمود اور تزبزب کی عالم میں روشنی کے مرکز کا محور یقیناً صحافت اور صحافی کے محصر کردار سے منسلک ہیں موضوع صحافی حضرات بلوچستان میں فارماسیسٹ کمیونٹی کی جد و جہد کی تاریخ میں پاکستان فارماسیسٹ اسوسییشن بلوچستان کے کردار کو واضح کرنے کی اس لئے ضرورت نہیں کہ یہ تنظیم دشت سہرہ اور دھوک کی تپش میں یقیناً شاخ فیروزہ ہے اور بلوچستان کی پی پی اے کے غیور ممران نے اور عوض داران نے یک جتی کا مظہرہ کرتے ہوئے آج فارماسیسٹ کمیونٹی کے لیے جو مراحل تیہ کیے اور فارماسیسٹ کمیونٹی کے لیے جو امیدوار کی حیثیت سے کورنر بلوچستان وزیر اعلی بلوچستان اور وزیر صحت بلوچستان اور سیکٹری ہیلت کا ممنون ہوں کہ انہوں نے پاکستان فارماسیسٹ اسوسییشن بلوچستان کے درینہ مسائل کو حل کرنے میں ان کی مدد کی ان کے شانہ بشانہ اور ان کو ٹائم دیا اور اور مجھے امید ہے کہ مجودہ حکومت بہت جل انشاءاللہ تعالیٰ جو ہیلتھ پروفیشنل الاؤنس کا بھی نوٹیفکیشن کرے گی بہت جل فارماسی کا الہیدہ ڈریکٹ ریٹ کا بھی اعلان کرے گی اور اسی طرح جو ہمارے بلوچستان فارماسیسٹ اسوسییشن کی طرف سے سرویس ٹیکچر کی آخری مراحل میں اس کا بھی بہت جلد نوٹیفکیشن کریں گی ہم دعا دو ہیں کہ وزیر اعلیٰ بلوچستان اور ہیلتھ منسٹر صاحب اور سیکٹی ہیلتھ یہ جس طرح ایک فارماسیسٹ کی حصیت سے انہوں نے ہمارے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کی تو یہ نوٹیفکیشن بھی انشاءاللہ فیل فور وہ ہمارا مطالبہ ہے کہ وہ کیے جائیں آج ہم آپ کے علم میں لانا چاہتے ہیں کہ مرکزی کابینہ کے چناؤ کے سلسلے میں پاکستان فارماسیسٹ اسوسییشن کے مرکزی الیکشن دس اپریل دوہزار اکیس کو ملکی سطح پر ہو رہی ہیں جس میں تمام صوبے اور ازاد جمہ و کشمیر یہ اس پروسس میں شامل ہیں اور ہر علاقے میں فارماسیسٹ اپنی مصوفیات میں اس کمپین کو بھی جاری رکھے ہو گئے ہیں فارماسیسٹ کے دو بڑے پینل ہمیشہ کی طرح آہ آمنے سامنے ہوتے ہیں پروگریسیو اور ریفارماس کے درمیان کچھ عرصے سے عملی اور جد و جہد کا فرق ضرور رہا ہے مگر نظریاتی طور پر ذہنی ہم اہنگی کے طور پر اور مسائل کے حل کی جانب ہم میں کوئی بڑا فرق نہیں ہے ہماری سوچ ریفارمر کی سوچ اور پروگریسیو گروپ کی سوچ ایک ہے اور وہ انشاءاللہ تعالی اس خلاق کو پر کرنے کے لیے اور اس جاری جد و جہد کو بزیر آئی دینے میں پی پی اے بلوچستان کی صوبائی قیادت نے فارماسسٹ کو منظم کرنے کے لیے ان دو بڑے گروپس کو ریفارمر اور پروگریسیو کو متحد کرنے کا شعوری فیصلہ کیا ہے لہٰذا ہم یہ کہنے میں حق بجانے بھونگے کہ آج ملکی سطح پر فارماسسٹ کے دو بڑے گروپس ریفارمر اور پروگریسیو ایک دوسرے کے اتحادی بن گئے ہیں میں پی پی اے بلوچستان کو مبارک بات دیتا ہوں پروگریسیو گروپ کے چیئرمین کو مبارک بات دیتا ہوں ریفارمر گروپس کے چیئرمین کو مبارک بات دیتا ہوں ہماری منزل کا راستہ آسان ہو گیا ہے موزز صحافی حضرات اسی بنا پر مرکزی پی پی اے کی صدارت کے لیے پروگریسیو پینل کے امیدوار حاجی شبیر احمد کرد ریفارمر پینل کے صدارتی امیدوار پروفیسر ڈاکٹر سید نصار حسین شاہ کے حق پہ دست پردار ہو گئے اور اب مرکزی الیکشن پروگریسیو اور ریفارمر پینل کے مشترکہ پلیٹ فارم پر لڑے جائیں گے میں بحثیت ایک صدارتی امیدوار کے پی پی اے بلوچستان کا اور حاجی شبیر احمد کرد صاحب کا مشکور اور ممنون ہوں کہ ہماری ذہنی اہم منگی کے ساتھ انہوں نے مجھے موقع دیا ہے کہ میں فارمسسسٹ کمیونٹی کا کھلے دل سے اور بھرپور ایک روشن قیادت کے ساتھ میں کام کر سکھوں یہ میرے بازو ہیں پاکستان فارمسسسٹ اسوسییشن بلوچستان میری سپورٹیو بازو ہے انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان بھر کے ہمارے اور ری فارمسس کے مشترک امیدوار ہوں گے لہذا ہم پلوچستان اور پاکستان بھر کے فارمسسسٹ سے یہ اپیل کرتے ہیں کہ دس اپریم دوہزار اکیس بروز ہفتہ بڑی تعداد میں نکل کر پروگریسیو اور ری فارمس کے مشترک امیدواروں کے حق میں اپنا قیمتی ووٹ استعمال کریں اور فارمسی پروفیشن اور فارمسسسٹ کو ملکی سطح پر مسائل درپیش مسائل سے نجات دلانے میں اپنا بھرپور کردار ادا کریں آخر میں ہم بلوچستان کے تمام فارمسسسٹ سے یہ اپیل کرتے ہیں کہ انتیس مارچ دوہزار اکیس کو ہونے والے دھرنے میں شامل ہو کر اپنے حقوق بحال کریں کہ جس جماں مردی اور جس پروفیشنل ایٹیچوٹ کے ساتھ آپ نے اپنے تمام مطالبات منوائے انشاءاللہ تعالی اب بھی آپ اپنے حقوق کے لیے دفاع کرنے کے لیے انتیس مارچ کو تشریف لائیں اور پی پی اے بلوچستان ملازمین کا گرینڈ آلائنس کا ایک حصہ ہے اس دھر میں اپنا بھرپور کردار ادا کریں اور ہم بحیثیت امیدوار صدارت کے اور پنجاب کی طرف سے ہم آپ کے ان کوششوں کو سپورٹ کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ اللہ تعالی آپ کو کامیاب کرے گا ہم سب کا اللہ حامی و خدا حافظ السلام علیکم